اسلام علیکم ناظرین پاک یو ایسے میڈیا کی طرف سے سلمان زفر آپ کے لیے فرنٹ افیرز لے کر حاضر ہے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ میں آپ کو کرونا وائرس کے بارے میں تھوڑی سی اپ ڈیٹ دیتا ہوں اور جو بھی یو ایسے کی اور پاکستان کی جو لیٹس نیوز ہوتی ہیں ان کے بارے میں بھی آپ کو انفرمیشن دیتا ہوں تو ابھی چلتے ہیں کرونا وائرس کی طرف دیکھتے ہیں کہ اس وقت ورلڈ وائٹ پوری دنیا میں جو ہے کتنے کیسیز ہیں اور کتنی ڈیٹس ہیں تو اس وقت پورے پورے دنیا میں جو ٹوٹل ہے وہ کنفرم کیسیز کا وہ اٹھارہ ملین سات لاکھ اکیس ہزار چھے سو کچھے تر ہے ایٹین ملین سیونہر ٹوینی ونہر ٹاوزن سکھ ہندرڈ سیمینی فائب جو ہے وہ ٹوٹل ہے کنفرم کیسیز کے اور پورے دنیا میں ورلڈ وائٹ ڈیٹس جو ہیں وہ وہ تقیباً سیونہر ٹاوزن چلی گئی ہے سات لاکھ پانچ ہزار کم ہے پہلے سے مگر پھر بھی تھوڑی سی زیادہ ہیں امریکہ میں دیکھتے ہیں پورے یو ایسے میں اس وقت جو کیسیز ہیں وہ چار ملین آٹھ لاکھ اٹھتر ہزار پور ملین ایٹھ ہنڈڈ سیونہر ٹاوزن جو ہے وہ کنفرم کیسیز ہیں اور ڈیٹس جو ہیں پورے یو ایسے میں اس وقت وہ ایک لاکھ ساٹھ ہزار سے تجاوز کر چکی ہیں وان انڈر سکسٹی تھاؤزن اور اس کے ساتھ اگر پاکستان میں دیکھیں تو پاکستان میں اس وقت ٹوٹل کیسیز ہیں وہ دو لاکھ بیاسیزار ہیں سکسٹی تھاؤزن اور ڈیٹس جو ہیں وہ چھے ہزار سے اوپر ہے تو یہ انفرمیشن تھی کرونا وائرس کے بارے میں آپ کو ٹوٹلز بتا دی ہیں جو کنفرم کیسیز کے بھی اور ڈیٹس کے بھی تو آگے جو انفرمیشن آپ آتی دے گی آپ کو انفرمیشن پروائیڈ میں کرتا رہوں گا جیسے آپ کو بتا کہ میں ڈیلی آپ کو اپ ڈیٹ دیتا ہوں ادھر دوسری نیوز میں اگر دیکھیں یو ایسے میں تو یو ایسے کی نیوز جو ہیں ان میں پہلی نیوز جو ہے کہ مینہٹن جو ہے نیو یورک میں مینہٹن کے ڈی اے آفیس ڈسٹرکٹانی آفیس نے جو ہے وہ پریزنٹ ٹرمپ کے خلاف جو ہے وہ انویسٹیگیشن شروع کی ہے جس میں وہ بینک اور انشورنس کے فراڈ کا اس میں کہا گیا ہے تو اس کے بارے میں اور جو انفرمیشن آئی گی اس کے بارے میں جیسے ہی اپ ڈیٹ آتی ہے اس کے بارے میں آپ کو انفرم بتا دیں گے تو سیکنڈ جو نیوز ہے دوسری خبر نیو یورک سٹی میں جیسے کہ آپ کو بتایا تھا کہ ابھی ریسٹران کے اندر بیٹھ کے کھانے کا بندی ہے ابھی اس بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کیا گورنمنٹ نیو یورک نے تو اس کے اس کے بیس پہ تقریباً نو ہزار ریسٹران جو ہیں نیو یورک سٹی کے ان کے بارے میں جو ہے ان کو اجازت دی گئی ہے کہ وہ اپنا آؤٹ ڈور جائے باہر جائے وہ اپنی سیٹنگ کا جائے وہ انکرام کر سکتے ہیں ڈائننگ جو بھی ہے باہر کی تو یہ نیو یورک سٹی کے میئر نے یہ ناؤنس کی ہے ڈی بلازیو نے تو اس کی بیٹھا سے کافی ہیلپ ہو جائے گی ریسٹران کو انہوں نے آفر دی ہے تقریباً نو ہزار ریسٹران کو کہ آپ ڈائننگ جو ہے وہ باہر سیٹ اپ کر سکتے ہیں آگے دیکھیں اگلی نیوز تین چار دن پہلے پتا چلا تھا کہ نیا سٹیملس پیکج جو آنا ہے کرونا وائرس کے سلسلے میں اس میں جو ہے وہ پتا چلا تھا کہ وائٹ ہاؤس اور ڈیموکریٹس جو ہیں وہ تقریباً ایگری ہو گئے ہیں جو کہ جو بھی پیکج میں ڈیل ہے کچھ اُدھر سے ڈیموکریٹس کی طرف سے آپس میں وہ بات ریپبلیکن سے کر رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں کہ آکے اس ڈیل کو جلدی سے جلدی جو ہے وہ کیا جائے تو وہ اس پہ وائٹ ہاؤس بھی ایگری ہوئے مگر یہ کہ ابھی ڈیل کوئی کسی ڈیل پر پہنچے نہیں ہے ابھی بہت جاری ہے بگر اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ آج جو ہے وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا ہے کہ اگر یہ ڈیل جلدی نہیں ہوتی اس لئے کہ کانگریس نے بھی اب اگلے ہفتے ڈیسیس پہ جب جانا ہے تو اگر یہ ڈیل پہلے نہیں ہوتی ان کے جانے سے پہلے تو پھر وہ اپنا ایشیو کریں گے اور پیکج کو ریلیز کریں گے تو ابھی دیکھتے ہیں اور اپ ڈیٹ جو آئے گی اس کے بارے میں آپ کو انفرم کر دیں گے کہ وہ اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ اگزیکٹیو آرہ سائن کرتے ہیں تو اس میں وہ پیکج کیا ہے کتنے کتنے پیسے لوگوں کو ملیں گے بزنس کو ملیں گے سٹیٹس کو ملیں گے تو اس کی جو ہے انفرمیشن آپ کو جیسے ہی اپ ڈیٹ آئے گی وہ تو آگے دیکھتے ہیں اگلی نیز جو ہے نوو نووار ایکس جو ہے وہ ایک کمپنی ہے جو ویکسین بناتی ہے تو انہوں نے کہا کہ انہیں فیڈرل گورنمنٹ سے جو ہے پیسے مل گئے ہیں تو وہ اب ایک ویکسین جو ہے بہت پازیٹیو نیوز انہوں نے دیئے کہ ویکسین جو ہے وہ تقریباً ریڈی ہوگی ہے بلکہ ریڈی ہوگی ہے اس کے اب وہ صرف ایکسپیڈینس کر رہے ہیں ویلنٹیرز کے ساتھ ان کو وہ ویکسین لگا کے چیک کر رہے ہیں تو جیسے ہی اس کے بارے میں ایک اور اپ ڈیٹ آئے گی آپ کو وہ بھی انفرمیشن ملے گی اس کا مطلب ہے کہ آنے والے چند مہینوں میں یہ ویکسین جو ہے وہ تیار ہو جائے گی اور یہ بہت ضروری ہے تیار ہونی بھی چاہیے اس لیے کہ بڑھنے شروع ہوگئے ہیں تو اس لیے وہ جیسے اب اپ ڈیفرنٹ سٹیٹس میں تقریباً تیس پینتیس سٹیٹس میں دوبارہ جو ہے وہ وائرس نے ابھار شروع کیا ہے اوپر جانا شروع کیا ہے تو اس کی وجہ سے کافی جو ہے وہ پرولمز آ رہی ہیں اسی طرح نیو یورک کے گورننٹ نے کل کہا تھا کہ جو سٹیٹس جن سٹیٹس میں زیادہ کیسز ابھی دوبارہ ہونے شروع ہوگئے ہیں تو نیو یورک میں انٹر ہونے کے لیے انٹر ہونے سے پہلے جائے وہ چیک پوسٹ بنائیں جائیں گی جہاں پہ انہیں چیک کیا جائے گا اور انہیں ان کی انفرمیشن لی جائے گی اور انہیں کہا جائے گا کہ وہ اگر نیو یورک میں انٹر ہونگے تو انہیں کورنٹائن میں کچھ نہیں جانا پرے گا تو یہ ابھی اعلان کیا ہے گورنر پنجاب نے مگر اس کے بارے میں ابھی کوئی ڈیٹیل انفرمیشن نہیں ہے انہیں کہ چیک پوسٹ کیسے بنیں گی اور کانا کانا بنیں گی تو جیسے ہی یہ انفرمیشن آئے گی تو اس کو ہم آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے ویسے یہ انہوں نے یہ بھی ساتھ کہا کہ اگر وہ کورنٹائن پر لوگ عمل نہیں کریں گے جو نیو یورک میں انٹر ہونگے تو ان کو دس ہزار ڈالر تک جرمان نہ ہو سکتا ہے تو دیکھتے ہیں جو اپ ڈیٹ آگے آئے گی آگے چلیں تو دیکھیں تو ابھی نیو یورک سٹیٹ نیو یورک سٹیٹ نے تو کوئی اعلان نہیں کیا جیسا کہ آپ کو پھر سپٹیمبر کے لیبر ڈے کے فورن بعد سکول کھل جاتے ہیں نیو یورک سٹیٹ نے ابھی کوئی اعلان نہیں کیا کہ کس کے سکول اوپن ہوں گے ابھی نہیں ہوں گے ابھی اس پر وہ ورک آؤٹ کر رہے ہیں کہ کس طرح سے اسے انڈل کیا رہے ہیں مگر اس کے ساتھ شکاگو سے ایک نیوز آئی تھی سکول جو ہیں وہ ری اوپن ہوں گے ٹائم پہ مگر صرف آن لائن آن لائن جو سٹڈی ہوگی بچے جو سکول نہیں جائیں گے بلکہ دھر پہ بیٹھ کے تو کمپیوٹر پہ آن لائن جو سٹڈی جائے وہ انہیں تیچرز کروائیں گی لائیو آکے ابھی ایک اور بہت خوفناک سی خبر بھی ہے جو بیروت کے حوالے سے بیروت میں دو دن پہلے ایک بلاسٹ ہوا تھا بہت زبردست قسم کا بلاسٹ ہوا تھا اور پہلے یہ سوچا جا رہا تھا کہ شاید کوئی میزائل وغیرہ وہاں پہ مارا گیا ہے مگر یہ ہے کہ بعد میں پتہ چلا کہ میزائل وغیرہ کچھ نہیں تھا بلکہ وہاں پہ ایک ویئر ہاؤس تھا اس ویئر ہاؤس میں جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ اسلحہ وغیرہ مطلب ہے کہ جو مٹیریل وغیرہ مٹیریل تھا تو اس بام وغیرہ جس سے بناتے ہیں بہت زیادہ تھا تنس کے حساب سے تھا تو اس کو جو ہے وہاں پہ کہتے ہیں آگ لگی ہے تو جس کی وجہ سے وہ بلاسٹ ہو گیا وہاں پہ ہندر سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ ہلاک ہوئے ہیں تو ہلاک ہوئے ہیں بہت بڑا بلاسٹ تھا یہ تو اس کے بارے میں انویسٹیگیشن وہ کر رہے ہیں دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیسے ہوا ہے اور کیوں ہوا ہے وہاں پہ چھ سال سے جو ہے وہ سارا امیونیشن پڑھا تھا تو وہ کیوں رکھا گیا وہاں پہ اس کے بارے میں اور مزید اپ ڈیٹ آئے گی اس کے بارے میں آپ کو بتایا جائے گا اسی طرح کل جو ہے ایران کے علاقے اجمان میں بھی سبزی منڈی جو ہے وہاں پہ وہاں پہ بھی بلاسٹ ہوا ہے اور کافی نقصان ہوا ہے وہاں پہ بلاسٹ ہی مطلب آگ لگی ہے وہاں پہ اور مطلب بلاسٹ ہونے کچھ وہاں پہ پھٹا ہے جس کی وجہ سے بلاسٹ ہوا ہے اس کے بارے میں بھی جو ہے وہ انویسٹیگیشن ہو رہی ہے تو جیسے وہ بھی پتا چلے گا اس کے بارے میں بھی آپ کو انفرم کریں گے اب چلتے ہیں پاکستان کی طرف تو پاکستان میں جو ہے اس وقت کرونا وائرس جو ہے وہ تھوڑا سا کم ہو گیا ہوگا ہے تو اسی کی وجہ سے جو ہے وہاں پہ کہا جا رہا ہے بلکہ حکومت کو پشھ کیا جا رہا ہے کہ جتنا بھی ریسٹورنٹس ہیں سینما گھر ہیں تھیٹرز ہیں اس طرح کی جو بھی چیزیں ہیں ان کو جو ہے اوپن کیا رہا ہے فوری طور پر تاکہ جو لوگ وہاں پہ کام کرتے ہیں ان کو جو ہے وہ بھر پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو فائننشل پرولمز ہیں اور لوگوں کو بھی جو ہے وہ لوگ بھی جو ہے وہ جائیں گے وہاں پہ جا کے دیکھیں گے مگر یہ کہ اس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اب یہ گورنمنٹ نے آج خبر آئی تھی کہ انہوں نے کہہ دیا کہ ریسٹورنٹ سینما دس اگر سے کھول دیں گے تو اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ ریسٹورنٹس تو ٹھیک ہے سوشل ڈسٹنس کر کے کھول سکتے ہیں وہاں پہ بیٹھ سکتے ہیں جہاں جیسے ہمارے نیو یورک میں ہو رہا ہے مگر یہ ہے کہ سینما گھر جو ہے وہ تو وہاں پہ بیٹھنے کی جگہ ساتھ ساتھ بلکل ہوتی ہے تو وہاں پہ آپ پڑا نہیں کیسے کریں گے ہو سکتا ہے کہ دو دو کرسیاں چھوڑ کے بٹھایا ہے مگر یہ اس کے بارے میں ڈیٹیل جب آئے گی تو وہ پھر آپ کو انفارم کریں گے اس ڈیٹیل کے بارے میں ابھی تو ارلی اس کے بارے میں کچھ کہنا تو دیکھتے ہیں ابھی کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ اور خبر جو ہے وہ کشمیر کے حوالے سے بھی ہے کشمیر جیسا کہ کل پانچ اگست تھا یومِ استحصال کشمیر کا اسے نام دیا گیا ہے جس وقت پچھلے سال پانچ اگست کو بھارت نے وہاں پہ کرفیو لگا دیا تھا اور لوگوں کو باہر آنا جانب بند ہو گیا تھا اور بہت وہاں پہ ظلم ہو گیا ہے اور ہو بھی رہا ہے تو اس کے لیے پوری دنیا میں ریلیاں نکال گیا اور مطالبہ کیا گیا کہ کشمیر کو آزاد کیا جائے اس کے ساتھ ایک اور آپ کو بتائیں کہ پرائم منسٹر مران خان کی حکومت نے پاکستان کا ایک نیا نقشہ بنایا ہے تو نیا نقشہ تو انہوں نے بنا دیا جس میں جمہو کشمیر کو پاکستان کے سائے پر ڈالا گیا پاکستان کا حصہ بنایا گیا اسے تو مگر یہ کہ اب پاکستان کا حصہ تو اسے بنا دیا مگر جو اتنے لاکھ خوج انڈیا کی وہاں پہ کشمیر مقبودہ کشمیر میں صرف ہے اس کا کیا کریں گے اور یہ نقشہ جو ہے مطلب ہے کہ صرف بنا دینے سے ہمارے جب تک اس کو اپروب نہیں کیا جائے گا یو این وغیرہ انوالڈ نہیں ہوں گے تو اب یہ پاکستان نے بنا تو دیا ہے تو اس کو آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے آگے اس کو وہ لے کر جائیں گے تو آگے دیکھتے ہیں اور خبر دیکھتے ہیں کوئی اس میں جو ہے کرونا وائرس کے بارے میں آپ کو بتا دیا ہے اور اب جیسا کہ میں کشمیر کے بارے میں بات کر رہا تھا تو کشمیر جو ہے وہاں پہ اتنا جو ہے وہ انڈیا نے موڈی حکومت نے اتنا ظلم وہاں پہ کیا ہے کہ کشمیری جو ہیں اتنے زیادہ بھارت سے اس کا اپنا راز ہیں کہ بھارت اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتا کشمیری جو ہے وہ آزادی چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اسے جو ہے پاکستان میں شامل کیا جائے تو بلکہ اب ہمارے خیال میں تو ایسا ہونا چاہیے کہ پاکستان میں شامل کرنے کی وجہ پاکستان کو خود پرولمز کشکار ہیں پاکستان میں شامل کرنے کی وجہ وہ آزاد کشمیر اور مقبضہ کشمیر کو ایک کٹھا کر کے ملک بنا دیا جائے تو ایسا بھی ہو سکتا ہے مگر مشکل ہوگا مگر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے کوشش تو یہی ہے کہ اسے پاکستان میں ہی شامل کر لیا جائے تو پاکستان میں شامل کر لیا جائے تو بہت اچھا ہو جائے گا وہ بھی اچھا ہو جائے گا اور آگے چلیں دیکھتے ہیں اور نیور جو ہے حکومت تو ابھی کہہ رہی ہے کہ کشمیر کا مسئلہ جائے وہ حل ہونے کی طرف بڑھ رہا ہے تو ہم امید کرتے ہیں کہ کچھ ایسا ہی ہونے جا رہا ہے اتنا آسان کام نہیں ہے مگر اگر ہو گیا تو پھر بہت اچھا ہو جائے گا تو آگے اب دیکھتے ہیں ادھر مسلم لگنون کے شہباز شریف اور حمزہ شریف حمزہ شہباز پر بھی فرد جرم جو ہے وہ آئید کر دی گئی ہے تو اب یہ فرد جرم بغیرہ تو آئید کرتے ہیں مگر ابھی تک سلسلے جو چل رہے ہیں دو تین سالی سے ہو گئے ہیں کہ مسلم لگنون اور پیپلز پارٹی اور اس طرح سے جو ہے ان کے خلاف فرد جرم بغیرہ آئید ہو جاتی ہیں ان کی پکر دھکر بھی ہوئی پکرا بھی لیڈرز کو پھر اس کے پاس زمانت بھی ہو گئی مگر کوئی ابھی تک سالیڈ ایویڈنس پروف بغیرہ نہیں ملے جس کی وجہ سے وہ انہیں زمانت اسی لئے ہوتی ہے کہ اگر کوئی سالیڈ پروف نہیں ہے تو اگر کوئی سالیڈ پروف نہیں ہے تو یہ نیب کا ادارہ جو ہے وہ کیوں یہ فرد جرم بغیرہ آئید کردا ہے پاکستان میں نیب کا ادارہ تو خود متنازہ بن گیا ہو گا کہ وہ جس طرح سے انہیں کام کرنا چاہیے وہ نہیں کر رہے بلکہ اس کے بارے میں تو ہمارے جس سہبان بھی فیصلہ دے چکے ہیں کہہ چکے ہیں کہ یہ نیب کو جو ہے بلکل جو کرنا چاہیے اس کے حساب سے نہیں کر رہی اور نیب جو ہے ہمارے خیال میں نیب جو ہے نیب کو بلکل کلین کر دینا چاہیے سب کو وہاں سے پاری کر دینا چاہیے اور نئے جو ہیں لوگوں کو وہاں پہ لائے جائے جو کہ انتقامی کارروائیاں نہ کریں ابھی تک تو یہی ہو رہا ہے کہ محسوس ہے تھا ہو رہا ہے کہ انتقامی کارروائیاں ہو رہی ہیں تو ابھی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے ابھی میں ایک نیوز دیکھ رہا ہوں کہ اس میں پاکستان میں بے شمار لوگوں میں پاکستان میں بے شمار لوگوں نے ماسک نہیں پہنے ہوتے جہاں زورت ہوتی ہے وہاں گلوز نہیں پہنے ہوتے تو یہ ہر ایک کے لئے بہت ضروری ہے کمپلسری ہے کہ ماسک ماسک تو ضرور پہنے مگر بلاز وہاں پہ پہنے جہاں پہ ضرورت ہے جہاں چیزوں کو ٹچ کرنا ہو اسی طرح اسی سلسلے میں میں روز کہتا ہوں اپنے پروگرام میں کہ ماسک پہنے بہت ضروری ہے یہ آپ کے لئے بھی فائدہ مند ہے اور دوسروں کے لئے بھی فائدہ مند ہے اس لئے کہ اگر آپ ماسک نہیں پہنتے تو دوسرے بندے سے کسی آپ ملیں گے تو وہ وہ بھی ممار ہو جائے گا آپ کے ساتھ اگر آپ کو پرالم ہے آپ کو وائرس ہے تو اس کو بھی چل جائے گا اور وہ بھی ممار ہو جائے گا وہ بھی ممار ہو جائے گا اس لئے احتیاط کریں احتیاط بہت ضروری ہے جیسا کہ کہا جا رہا تھا شروع میں کہ سیکنڈ ویب اس کی آنی اور سیکنڈ ویب بہت سخت ہوگی اور وہ اب وقت آ رہا ہے پال میں انہوں نے کہا تھا سیکنڈ ویب آئی گی اور وہ پہلے سے زیادہ سخت ہوگی پلیز پلیز احتیاط کریں بہت احتیاط کریں اگر کوئی ضروری باہر جانا نہیں ہے تو باہر بھی نہ جائیں کوئی سٹورز وغیرہ میں نہ جائیں اگر ضرور نہیں ہے تو ایسے گھومنے پھرنے مگر کہیں پہ آپ جاتے ہیں سٹورز وغیرہ جاتے ہیں ریسٹورنٹ جاتے ہیں کہیں بھی جاتے ہیں تو ماسک ایک ہلکی سی چیز ہے ماسک ضرور پہ نہیں تو ناظرین یہ آج کی اپ ڈیٹ تھی کرونا وائرس کے بارے میں اور جو لیٹس نیوز ابھی تک آئی تھی خبریں آئی تھی اس کے بارے میں آپ کو انفرمیشن دے دی ہے آپ ڈیٹ دیتی ہے جیسے اور اپ ڈیٹ آتی رہ گی آپ کو انفرمیشن دیتے رہیں گے کل آپ کو اور انفرمیشن دیں گے جو اور اپ ڈیٹ ہوگی سٹیملس پیکج کے بارے میں جو بھی اور نیوز ہوگی اور کرونا وائرس کے بارے میں بھی تو جیسا میں آخر میں کہتا ہوتا ہوں اس پاک یو ایس میڈیا پاک یو ایس سپیس میڈیا اس کو آپ سبسکرائب کریں شیئر کریں اور لائک کریں جتنا زیادہ ہو سکتا ہے اس میں اور بڑے بڑے اچھے پروگرام لے کر آئیں گے ہم اس میں پنجابی کا پروگرام سلمان زفردی بیٹھک بھی اب دوبارہ شروع ہونے کو ہے تو اسے آپ لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں یہ بہت ضروری ہے یوٹیوب کے اس چینل کے لئے تو آخر میں آپ اپنا سب خیال رکھیں ماسک پہنے گلاس پہنے گاؤگلز پہنے کوشش کریں یا شیلڈ پہنے اگر ضرورت کہیں پہ پڑتی ہے تو اپنا سب کا خیال رکھیں اپنے دوستوں کا خیال رکھیں ہمسائیوں کا خیال رکھیں وقتاً فوقتاً ایک دوسرے کو کال کر لیا کریں تاکہ خیریت کا پتہ چلتا رہے اگر کسی کو کوئی ہیلپ کی ضرورت ہوگی تو اسے آپ کوشش کریں کہ جتنی زیادہ ہو سکیے وہ آپ ان کی ہیلپ کریں تو اب مجھے اجازت دیں آپ سے اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھیں پھر ملاقات ہوگی پھر ملاقات ہوگی ای ، جسد